بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ڈالر ریٹ بھائی دو سو سی روپے پلس میں ہی ہے لیکن میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا پردیسی بھائی شاید آپ نے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اس کے متعلق نیوز سن لیوں کہ پاکستان میں جو کل یعنی کہ ایران کی طرف سے پاکستان ملوچستان میں کچھ اٹیک کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان رات کو پاکستان کی طرف سے جوابی کاروائی کی گئی ہے تو کچھ افراد کی ہلاکت ہوئی ہے ایران میں تو ایرانی میڈیا یہ بول رہا ہے جی کہ وہ ایرانی شہری نہیں ہیں یعنی کہ کوئی دیشت کرتے ہیں ابھی کون ہے بھائی اللہ تعالی کی ذات بہتر جانتی ہے برحال یہ بات آپ کو صرف بتانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ دو ہم کنٹری ہم پاکستانی اور ایرانی ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں آمنے سامنے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یقین مانیں یہ تیسری کو قوت ایسے اقدامات کر رہی ہے مجھے لگ رہا ہے برحال جی ریال ریٹ کے مطلق آتے ہیں میں آپ کو ساتھ میں اوپر مارکیٹ کا ریٹ دکھا رہا ہوں بھائی آج پاکستان اور ایران کی کشیدگی کے کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ پاکستان مارکیٹ اوپر جانے شروع ہوئی ہے یعنی کہ آج ریال اور ڈالر رکھ گئے ہیں ہو سکتا ہے کل ان میں اضافہ ہو ٹھیک ہے اور برحال آج کا جو ریٹ ہے اوپر مارکیٹ کا وہ چھتر روپے اٹھارہ پیسے سے چھتر روپے سے لے کر آپ بھول رہے ہیں سوری چھتر روپے سے لے کر بھول رہے ہیں چھتر روپے پچاس پیسے کے راؤنڈ میں ہے درہم بھائی چھتر روپے پلس میں ہے ابھی میں آپ کو بینکوں کے حساب سے بتا جاتا ہوں ان میں ہم بات کریں گے سٹی سی پے کی سٹی سی پے کا آج کا جو ریٹ ہے وہ چھتر روپے سولہ پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ فوری بینک بینک جزیرہ کے اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ چھتر روپے بارہ پیسے دس سترہ اور تئیس ریال بھائی ان کے بھی فیس ہوتی ہے تحویر راجی راجی بینکی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ چھتر روپے آٹھ پیسے شو رہا ہے کل ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے بولا کہ چھتر روپے ایک پیسے ریال لگا ہے ٹھیک ہے یہ پانچ دس بیس پیسے کا آگا پیچھا ہو جاتا ہے ہمارے ریٹ میں روپے کے حساب سے انشاءاللہ آگا پیچھانی ہوگا کل ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے بولا چھتر روپے ایک پیسے ریڈ لگا ہے راجی کا اور کوئی فیس نہیں کٹ گئی ہے جیسا کہ مختلف ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں میں اس وقت بہت سے بینک آپ پاکستان اگر پیسے سن کر رہے ہیں تو وہ فیس نہیں کٹ رکھے ہیں جو کہ دس سترہ یا تیس ریال اکثر وہ فیس لیتے ہیں وہ فیس کے بغیر یہ آپ کی رقم جاری ہے اگر وہ فیس والے بھی آپ تیس ریال کاؤنٹ کر لیں تو دیکھ لیں آپ کا ریٹ تو بھائی بھی اچھا ہی ہو گیا برحال اگر ویسٹن یونیون کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 74 روپے 22 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر آپ منی گرام سے سن کرنا چاہ رکھیں تو منی گرام کا بھائی آج کا ریٹ 74 روپے 18 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس ہوتی ہے جی ان کے بھی اور ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینکی اگر بات کریں تو بھائی ان کا ریٹ آج کا 74 روپے 20 پیسے ہے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر ہم بات کریں بھائی انجاز بینک کی تو انجاز بینک آج کا ریٹ 74 روپے 15 پیسے دے رکھا ہے 10-17 اور 23 ریال فیس ہوتی ہے جن کی بھی اور اگر آپ کوئی کپیس سے سینڈ کرنا چاہ رکھے ہیں تو بھائی کویک پی کا جو آج کا ریٹ ہے وہ ہے 74 روپے 24 پیسے اچھا ریٹ ہے کوئی کپی کا 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر ہم فرینڈی کی بات کریں تو بھئی فرینڈی کا جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے سترہ پیسے ہے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ جیسا کہ آپ کو بتا جو کہو میں ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں ریال اور ڈالر میں اضافہ دیکھنے کو ملے اس کی وجہ پاکستان اور ایران میں جو تعلقات خراب ہو رکھی ہیں یہ ہے جی باغی یہ کو کنفرم نہیں ہے کل پتہ چلی جائے گا